جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے خوفناک سی چیزوں کے پر ہم بات کریں گے اور یہ خوفناک سی ویڈیو پوری آخر تک سنیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا دل خراب بھی ہو لیکن میں جاتی ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گے تو ضرور سنیے گے کیونکہ آپ کی آنکھوں سے یہاں جس طریقے سے پٹی اترے گی آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے ارد گرد سامنے اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں کچھ بتا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کس طریقے سے چلتی ہے دنیا کی کیا کام ہیں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے چیزوں کو اور ہماری آنکھوں کے سامنے کانٹ ہو رہے ہوتے ہمیں پتا نہیں چلتا ہے اور اب آپ کہیں گے کہ یہ چیزیں سامنے ہو رہی ہیں تو یہ لوگ دکھا کیوں رہے ہیں کیوں دنیا کو بتان جانے کی وہ اتنے برے ہیں تو یہاں پر وہ جو سیڈسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے اس کی اگزامپل بڑی آپ لوگوں نے دیکھی ٹوینٹی ٹوینٹی میں سوشانت کے ٹائم پر کہ انہوں نے جانبوچ کی وہ جو ویڈیو ریلیز کی تھی وہ ان لوگوں نے خود کی تھی وہ چیز ہوتی ہے اپنا ڈر بٹھانا لوگوں میں کیونکہ جب لوگوں میں آپ کے لیے ڈر بیٹھ جاتا ہے تو لوگ آپ کی آپ کا آپ کی ایک طریقے سے پوجا کرنے لگ جاتے ہیں وہ ڈر ہوتا ہے جیسے فٹ اسپیکٹ میں نہیں نکالتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے لیے ہمارا کبارہ کر دے گا زندگی کے اندر تو یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ پھیلانا ان کے لیے بہت ضروری ہوتا اور بہت ساری چیزوں میں ہی وارننگ بھی ہوتی جو ہو رہی ہوتی ہے اب یہاں پر یہ جو ساری چیزیں ایک اور طریقے سے بھی کی جاتی ہیں جو پوری دنیا کا ایک نیٹ ورک ہے جو کبال ہے ریکٹ ہے یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کیوں آپ کو دکھا دیتے ہیں یا انڈریکٹلی چیزوں کو بتا دی ہوتا ہے کہ ہم اب جو بھی کانٹ کرنے والے ہیں ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اگر دنیا کو پتا چل جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ ہمیں فالو کریں یا ہماری جو چیزیں ہیں ان کو خریدیں یا ہماری جو نیریٹیوز ہیں اس کو سمجھیں یا مانیں تو وہ جب بتا رہے ہیں کہ وہ برے ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہے اور اس کے بعد بھی آپ اگر ان سے ان کے ساتھ جنڈ ہیں کسی بھی چیز میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو سارا کا سارا پاپ ہے وہ آپ کے اوپر جائے گا ان کے پر نہیں جائے گا اور ان کے جو گناہ ہیں جو ان کے سارے پاپ ہیں وہ دھول جائیں گے تو ان کو جو ہیل ہے وہ نہیں ملے گی یہ ان لوگوں کو کانسپٹ ہوتا اور یہ آپ بھول جائیے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں بہلکل نہیں ہوتے ہیں ان کو ایکچلی بہت ہی ڈر ہوتا ہے خدا کا گوٹ کا اور میں اس کے بعد میں کبھی ضرور بات کروں گی کہ یہ لوگ ایکچلی دھرم پر وشواس رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی در کی چکر میں یہ ایک آنک والے دجال جو ہمارے پاس اس کو دجال م مانا جاتا ہے باقی دھرموں میں اس کو فالس گوٹ یا اینٹی مسائیہ مانا جاتا ہے تو وہ اس کو کیوں بلانے پر لگے ہوئے ہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو پروپر طریقے سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی نہیں میں نے یہ ویڈیو کی تھی رونالڈو اور میسی سے ریلیٹے جس میں میں نے بات کی تھی کہ ان کو گوٹ کیوں گا جاتا ہے گوٹ بال ایک اینٹی گوٹ تھا فالس گوٹ تھا جو 200 ملینیم بی سی میں ایک ٹائم پر آیا تھا اب 200 ملینیم بی سی پہلے اس زمانے میں وہ لوگ کیا مانا کرتے تھے کہ یہ جو بال تھا یہ اس کے ہاتھ میں تھا اردھ کو اکھلانا اور بھوک لانا یعنی بھوک وہ ڈراؤٹ لا سکتا تھا تو اس کو خوش رکھنے کے لیے یہ بلی چڑھاتے تھے اپنے بال یعنی بال مطلب بچوں کی اپنے بال بچوں کی اس لیے آپ دیکھیں اردو میں بھی شبد ہے بال بچے اور یہ جو ہندو بھاشا ہندو نہیں سوری میں ہندو ایکچلی دھرم بولنے والی تھی لیکن دھرم نہیں انڈین یا ہندی جو بھاشا ہے اس کے اندر بھی بال جو شبد ہے اس کو یوس کیا جاتا اور یہ ہیبرو سے ریلیٹڈ ہے مجھے ماف کیجئے گا کیونکہ میں نے یہ فلو میں بات کی کیونکہ میں یہاں دھرم سے ریلیٹڈ بات کری تھی اس میں ایکچلی انڈیا کا یا انڈین بھاشا کا یا پاکستانی بھاشا کا کوئی ایشو نہیں یہ نہ مسئلہ ہے نہ ان کو ایکچلی پتا ہے اس کا اوریجن کا ہے بہت سارے جو شبد ہماری لینگویجز میں ہوتے ہیں وہ پیچھے سے یا تو لائٹین یا ہیبرو سے ہوتے ہیں اس کے وجہ سے آپ کو ان کا ایکجیکٹ جو اوریجن ہوتا وہ پتا نہیں ہوتا ہے چائنیز ویسپس کی طرح وہ ٹریول کر کر آ جاتا ہے اور آپ اس کو یوس کرنے لگ جاتے ہیں آم آم اپنی ڈیلی کی لینگویج میں تو میں یہاں پر وہ بات کر رہی تھی تو یہاں پر وہ یہ بات مانتے تھے کہ اپنے بچوں کو اس کے بلی ہم چڑھائیں گے تو یہ ہم سے خوش رہ کر نہ ارتھ کو اکلائے گا نہ بھوک لائے گا تو یہ چڑھانے لگے اپنے بچے پھر ان کو یہ لگا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آلہ نسل کے ہیں یعنی ہماری جو بریڈ ہے وہ بہت اوچی بریڈ ہے تو انہوں نے ایک نیچی ذات جو ان کے سرونٹس یا ان کے کام والے ہوتے تھے ان کے بچوں کو لے کر اس کی سامنے بلی بال کے سامنے بلی چڑھانا شروع کر دیم اب اسی سے ریلیٹڈ میں نے یہ ویڈیو اس لی کی تھی کیونکہ مجھے یہ ویڈیو کرنی تھی اب یہ ویڈیو آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے یہاں پر جن کو پتا ہوگا کہ یہ کی کیا ویڈیو ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے میں اس کا نام بھی ایکچلی ویسی ہی لوں گی جو یہ اصل میں ہے برینڈ اصل میں جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں اس طرح نہیں لوں گی میں اس کو بولوں گی بالنس یاگا ٹھیک ہے اب یہ برینڈ آپ کو پتا ہوگا یہ جو کم کرداشین محترما ہے ان کا پورا پریبار ہے اور یہ برینڈ کی ساتھ اسوسیئیٹڈ ہے ان فیکٹ کہ پورا ہولی ووڈ ہے یہ بڑے بڑے دنیا کے ہائی فیشن ہاؤس برینڈ میں سے ایک برینڈ ہے اب یہ جو شبد ہے نا بالن بالنس یاگا اگر اس کی جو سپیلنگ کے اندر ہوں ایک ایکھٹرا اے ڈال دیں تو وہ بالنس یاگا بن جاتا ہے اور بالنس یاگا کا جو لیٹرلی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو بال ہے وہ کنگ ہے یہ松ی اللہ کے اندر ہے جو بالنس یاگا کا جوbinہ مطلب ہے لیٹرلی وہ مطلب ہی ہے کہ بال جو ہے وہ کنگ ہے ت Since this is the one who is the other which is the 이 در sigma جو ایک کیمپنگ سلی ہے ریسنٹلی اس کے اندر انہوں نے ایکسٹر اے بھی ایڈ کر دیا ہے اب کیا ہوا یہاں پر چلتے ہیں ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو برینڈ تھا گھٹیا کیسام کا انہوں نے اپنی جو کیا کہتے ہیں ہالیڈے ایک کیمپنگ نکالی ہالیڈے مطلب یعنی ہالیڈے سیزن کی کیمپنگ کیونکہ کرسمنس آ رہی تھی تو نومبر کے اندر لیٹ نومبر میں یہ کیمپنگ لانچ کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے گفت شاپ گفت شاپ جس میں ان کی بچوں سے ریلیٹڈ کتوں سے ریلیٹڈ اور لوگوں سے ریلیٹڈ کرسمنس ریلیٹڈ گفٹ تھے گفت شاپ اب گفت شاپ کی یہ کیمپنگ آئی اور یہ کیمپنگ جیسی آئی لوگ جو ہیں آگ بگولہ ہو گئے کیونکہ اس کا جو کونسپٹ تھا اور جس طریقے سے کی تصیریں لی گئیں وہ کسی بھی طریقے سے بچوں کے لیے سوٹبل لئے تھیں اور اس میں جو موڈلز یوز کیے گئے وہ بچے موڈل یوز کیے گئے ٹھیک ہے بال برینڈ ہے تو ساری سی بات ہے یہ لوگ بچوں کو یوز کریں گے اچھا یہ تصویر پھر بہت بہتر ہے ان کی ساری تصویروں میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گربڑ کہاں سے شروع ہوئی گربڑ شروع ہوئی جب یہ تصویریں اس گفت شاپ کی جو کیمپنگ تھی ایڈ کیمپنگ وہ نکل کر آئی اچھا اب یہ تصویر جو لی گئی یہ تصویر لی گئی ایک ان کے فوٹوگرافر ہیں گابریال گیلم برٹی میرا خال سے اگر تو میں غلط نہیں ہوں یہاں پر ہم چلتے ہوں گابریال کو گوگل مارتے ہیں اچھا یہ رہا ٹھیک ہے یہ ہے گابریال اب ان کا ایک تھیم ہے یہ ان کا ایک کونسپٹ ہے جس پہ یہ تصویریں کھیچتے ہیں اور وہ کونسپٹ ہے ٹوئی سٹوری یہ کیا کرتے ہیں یہ بچوں کی تصویریں کھیچتے ہیں کسی بھی ان کو چیئر پر کھڑی کر کر یا کسی بھی ٹیبل پر کھڑی کر کر اور ان کے جو لے آؤٹ ہوتا ہے چیزوں کا وہ ان چیزوں کو ہوتا ہے جو بچے جن چیزوں سے کھیلتے ہیں تو جیسے یہ لڑکی ہے تو اس کے یہاں پر آپ کو ٹیڈی بیرز ڈال پنک کلر کی چیزیں اور نارمل بیک گراؤنڈ دکھے گا ٹھیک ہے پھر یہاں پر جیسے یہ چھوٹی دو بچے ہیں یہ ٹیڈی بیرز یعنی وہ چیزیں جو بچے جن چیزوں سے کھیلتے ہیں جیسے یہاں پر یہ بچہ دیکھ لیجی آپ یہ اپنے بالز اور فٹبالز اور ٹرینز اور یہ ساری چیزوں سے کھیل رہا ہے جو بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے بچوں کا یہاں پر یہ جو چیز ہوتی ہے ابھی چھوٹا سا بچہ ہے اس کے پاس یہاں پر ہر طریقے کی یہ جو جو بھی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کاؤسٹیومز کاؤسٹیومز ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک 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 بینچ مارک کہہ لیجیے ٹریڈ مارک کہہ لیجیے وہ اس بندے کا اس فٹوگرافر کا ہے اب بالنسی آگا نے جب اس کو ہائر کیا تو بالنسی آگا نے سہیم اسی کانسپٹ پہ اس کو کہا کہ تم ہماری سیٹ کیمپین کے لیے تصویریں کھیچو گے ٹوئی سٹوری کانسپٹ سے اب ٹوئی سٹوری کانسپٹ میں یہاں پر دیکھ لیجیے کہ بچے اسی طریقے سے کسی سٹول پر یا کہیں پر کھڑے ہوئے اور ان کے جو چیزیں لے آؤٹ ہیں جو بچیمی ہیں وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بی دی ایس ایم گیر سے ریلیٹڈ ہیں بی دی ایس ایم اگر آپ کو نہیں پتا تو ففٹی شیڈ آف گری آپ نے دیکھا ہوگا اس میں جو بھی چیزیں ٹولز یوسکے جا رہے تھے وہ جو چیزیں تھیں ان کو بی دی ایس ایم کا جو فل فرم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بانڈج ڈومینیشن سبمیشن اور ماسکیزم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ ان کو گوگل کر لیجیے گا یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں تو وہ جو فلم بھی تھی وہ اسی پورے کانسپٹ پی تھی اب یہاں پر آپ دیکھ لیجی کہ یہ جو ٹیڈی بیئر ہے اس کی پانک آئیز ہیں یعنی فل آئی لائنر لگاوا ہے پھر اس نے فش نیٹ پہنی ہوئی ہے یہ جو ہارنس پہنے ہوئے ہیں لاک پہناوا ہے اور یہ چینڈ ہے ٹھیک ہے اور بچوں کے سامنے بھی جو یہاں پر چیزیں رکھیمی ہیں وہ بڑے لوگوں کی رکھیمی ہے پھر یہ یہاں پر ریبٹ ہے اب آپ لوگوں کو پتا ہوگا اگر آپ کو پلے بائی کا پتا ہوگا تو وہ جو پلے بائی بنی ہے یہ اس کا کونسپٹ ہے پھر یہاں پر آپ یہاں پر بھی دیکھ لیجی کہ بچوں کے آگے الکوہل رکھیوی تصویر پوری نہیں ہے لیکن اس بچے نے پھر سے ٹیڈی بیئر پکڑا ہے وہی ٹیڈی بیئر اسی ٹیڈی بیئر یہاں پر بھی دیکھ لیجی کہ یہ کیا دیکھیں کس طریقے کا سامان بچوں کے آگے رکھا ہے الکوہل رکھیوی ہے یہ چیزیں رکھیوی ہیں یہ اور بھی خراب ہوتا جائے گا یہ خراب کہاں ہوگا جب یہ لٹرلی اس تصویر کے اندر اس تصویر کو میں الگ سیکسپلین کروں یہ تصویر اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے پھر یہاں پر بھی دیکھ لیجی کہ بچے کے پاس یہ سارا سامان رکھا ہے تو یہ سارا گیر تھا یہ ساری چیزیں تھیں یہ بیڈی ایس ایم کی طرف جاتی تھیں اب کیا یہ یہاں پر اس بات کو بتا رہے ہیں کہ بچے ان چیزوں سے کھیلتے ہیں یا بچے ان چیزوں کو شوق رکھتے ہیں یا یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سی پی کے اندر ہیں سی پی مطلب ہوتا ہے چائلڈ پورن کون ٹھیک ہے تو یہ وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے میں یہاں پر اس کو سی پی کر کر بات کروں گی تو یہ یہاں پر پیڈو فیلیا یعنی جو وہی لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان چیزوں میں یہ وہ چیز دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم اس چیز کے اندر کونسپٹ میں یوز کر رہے ہیں بچوں کو یہاں پر یہ بچوں سے کا مطلب ہی یہاں پر یہی ہے اور بچے اس میں خوش بھی نہیں ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آگے یہاں پر چل کیا رہا ہے مزید اس کے اندر اچھا اب سب سے پہلے ہم یہاں پر آتے ہیں اور ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اس میں غلطی کس کی ہے اس میں کیا برینڈ کی غلطی ہے یا اس میں موڈلز کی غلطی ہے یا اس میں بچوں کی پیرنٹس کی غلطی ہے یا اس میں کریٹیو ڈیزائنرز کی غلطی ہے اس میں کس کی غلطی ہے اس میں ایکچلی سب کی غلطی ہے انکلوڈنگ کے فٹوگرافر کی بھی ساہیے اب یہاں پر کیسے میں بتاتی ہوں کہ سب کی کیسے غلطی ہے سب سے پہلے آئے ہیں یہاں پر یہ ہے اس برینڈ کی لوٹا ان کا نام ہے پتہ نہیں کون سے لوٹے کے اندر رہتی ہیں رشیان چیف ڈیزائنر یہ ہے چکی ہیں بالنس یاگہ کی اور یہ جو ہے اس پوری ایٹ کیمپین کی کریٹیو نہ صرف ہیڈ ہے ہر طریقے سے یہ کیمپین کی ذمہ دار ہے اب ان کا جو انسٹاگرام ہے وہ پرائیوٹ جا چکا ہے اس ساری چیزوں کے بعد کیونکہ اگدم سے میڈیا نے یہ سارا جو ان کا کیمپین تھا بالنس یاگہ کا کیمپین اس کو وائرل کر دیا تھا لوگوں نے فورن آوٹریج دکھانا شروع کر دیا تھا کہ بچوں کو سیکشولائز کیا جا رہا ہے اور یہ بات دکھائی جا رہی ہے کہ سی پی نارمل ہے اور پیڈو جو سارا سلسلہ ہوتا ہے پیڈو والا وہ بھی نارمل ہے تو برینڈ اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے یہاں پر اگر یہی سیم حرکت اس وقت انہوں نے ہرے بھرے رنگ برنگ کے جھنڈے کی ساتھ کی بھی ہوتی کہ یہاں پر اس برینڈ نے اس چیز سے ریلیٹڈ کوئی چیز دکھائی ہوتی تو سارے سلیبرٹیز ہر کوئی آ کر یہاں پر بولنا شروع کر دیتا کہ اس ریمبو والا وہ جو جھنڈا ہے اس کو لے کر تم لوگوں نے انسلٹ کیسے کی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی جو پورا پورا ہولی ووڈ ہے پورے لوگ ہیں بڑے بڑے امیر ترین لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر اس برینڈ کو لے کر خاموش ہیں بالنس یاگہ کو کیم کردیشین نے بھی چھے سے ساتھ دن کے بعد سٹیٹمنٹ ڈالی کیونکہ وہ برینڈ کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے اور اس کو سٹیٹمنٹ بھی صرف تب ڈالنی پڑی جب پوری دنیا اس کے پیچھے لگ گئی تھی کہ تم بالنس یاگہ کو پہنتی ہو پرموٹ کرتی ہو تو تم نے ابھی تک اس برینڈ کے اوپر سٹیٹمنٹ کیوں نہیں ڈالی کیوں نہیں تم نے بولا کہ یہ اس طریقے سے بچوں کو یوز کر رہے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے اور وہ اس طلنا میں جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو اوکے کر رہے ہیں کہ سی پی اوکے ہے اور پیڈو ساری جو چیزیں ہیں یہ جو پی والا وہ جو شبد ہوتا ہے وہ اوکے ہے بچوں سے ریلیٹر جو بڑے لوگ بچوں کے ساتھ الٹا کام کرتے ہیں تو اس کو وہ سٹیٹمنٹ مجبوری میں ڈالنی پڑی ونہ یہ ڈالتی بھی نہیں ایک اور چیز میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ اگر وہ جو اس کا گھٹیا سا ریالیٹی ٹیلیویشن شو آتا ہے جو بلکل ریل نہیں ہے اس میں اس کی جو ماہ ہے وہ خود اس برینڈ کا نام جس طریقے سے اصل میں یہ برینڈ والے لیتے ہیں یا کیم کردیشی نے پوری دنیا لیتی ویسے نہیں لیتی ان کی جو ماہ ہے وہ خود اس برینڈ کو کہتی ہیں بالن سے آگا وہ جان بوچ کے اس برینڈ کو بالن سے آگا کہتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیا ہوا یہ سارا شور ہنگامہ شروع ہوا اس کے بعد اب ان لوگوں کو کچھ تو کچھ تو کرنا تھا اب یہ جب جیسی چیزیں ہو گئیں اب کیا ہوا یہاں پر ان کی جو ہیٹ تھی لوٹا ہاں اب ان کا یہ انسٹاگرام ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہاں پر کچھ شرٹ پہنی ہوئے ریڈ کلر کی جس پر انہوں نے کیا لکھا ہے آپ کو یہاں پر خود اچھے طریقے سے دکھ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی لاشوں کو کھانے سے ریلیٹر یہاں پر انہوں نے لکھا ہے ان کی خود کی جو شکل ہے وہ بلکل خون پیوئی ہے یہ ایک اور چیز دیکھ لیجئے یہاں پر یہ جو ان کا انسٹاگرام ہے کافی ڈارک قسم کا ہے اور اسی انہوں نے ریسنٹلی ایک تصویر لگائی تھی بچی کی ڈال کی جو لیٹی بھی ہے ایک نائٹی پہن کر نائٹ ڈریس پہن کر وہ بھی سلک کا جو کہ عورتیں پہنتی ہیں سلک نائٹی ڈریسز پہننا مطلب عورتوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے جو عورتیں پہنتی ہیں جب ان کی نئی نشادی ہوتی ہے وہ لڑکیاں جو سیکسی ریپ کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور یہاں پر یہ جو تصویر ہے یہ مارک جیکبز نے بھی یہاں پر لائک کی ہوئی ہے تو یہ جو سارے ڈیزائنرز ہیں یہ سب بڑے ایک طریقے کے ہیں ان کی ایک ہی طریقے کے یہ اس کی ساری تصویریں میں یہاں نہیں دکھا سکتی کہ مجھے لگتا ہے یوٹیوب کہیں ویڈیو کو بند ہی نہ کر دے لیکن آپ اس کی اس کی انسٹاگرام پر اگر جا کر دیکھتے ہیں تو اس کا انسٹاگرام میں ایک اور بھی تصویر ہے جو لڑکی کا بیڈروم میں پورے خون میں لت پت ہے نیچے خون گراوا ہے یہ پورا جس کا پورا اس کا انسٹاگرام اس بات کی طرف جاتا ہے بچوں سے ریلیٹڈ چھوٹے بچوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا سیکشل استعمال کرنا لوگوں کو کھانا جو اس کی یہاں شرٹ پر بھی لکھاوا ہے خون خرابہ ہاتھوں کو رنگاوا اس کی کئی ساری تصویریں بھی ہیں یہ اس کا جو پورا مائنڈ وہ بڑا سائیکو بڑا ٹویسٹڈ قسم کا ہے ایون کہ اگر آپ بیلنس یہ آگا کہ یہاں پر یہ جو آٹفٹس ہیں ان کو بھی دیکھیں تو آپ کوئی سمجھ آجے گا ان کے موڈلز کو آپ دیکھیں یہ ان کا بیک سٹیج ہے ان کے اگر آپ موڈلز کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آجے گا یہ کسی سکیری ہورر فلم مووی کی جگہ اس کے لگتے ہیں بلکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ جو پورا کونسپٹ ہے یہ آگے آنے والے زمانے میں یوز بھی کیا جائے گا تو یہ آپ لوگوں کو یہاں پر جو دکھا رہے ہوتے ہیں نا ڈیٹ قسم کی موڈلز پیل قسم کی موڈلز یہ ساری اسی چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں اب یہ چیزیں تو ہو گئیں اب یہ یہاں پر انہوں نے جو پورا کیا یہ کیوں کیا کیا یہ جو ان کی ایلیٹ فیشن انڈرسٹری ہے اس کے اندر جو ٹاپ کے لوگ ہیں جو ان کا ڈارک انر سرکل ہے اس کی چیزوں کی طرف دکھا رہے ہیں بلکل یوسی کی چیزوں کی طرف دکھا رہے ہیں ہمیں انڈرسٹری کے اندر یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ سنگرز ہیں جو ان جگہوں سے ایک آنکھ والی دنیا سے لنکڈ ہیں لیکن جو پوری کی پوری فیشن انڈرسٹری ہے ان کا جو یہ کونسپٹ ہے جو فیشن ایک دم سے بلکل ایلینز بھالا ہو گیا ہے آپ لوگ ایسے کپڑے ریم پر دیکھتے ہیں جو اصل میں لوگ پہنتے بھی نہیں ہیں ریل لائف میں سوائے دو چار پاگل سیلیبرٹیز کے جو آپ ان کو دیکھیں گے میٹ گالا کے ٹائم پر جب وہ بلکل پاگل ہو جاتے ہیں جس میں سے ننویر سنگھ بہت کوشش کرتا ہے ویسا بننے کی نورمل یہ وہ لوگ بیسے کپڑے نہیں پہنتے اپنا وہ بیسے کپڑے پہن رہے ہیں لیکن فیشن اتنا گھٹیا قسم کا کس طریقے سے اور کون لوگ ہیں جو ان کے برینڈز کو خرید بھی رہے ہیں ان کی چیزوں کو بھی خرید رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ان کو سپورٹ دی جاری ہے ان کو پیسہ مل رہا ہے کیونکہ یہ اس اجنڈا کو رن کر رہے ہیں جو ایک آنکھ والی دنیا کا اجنڈا ہے یہ وہ برینڈز میں سے سارے برینڈز ہیں یہ سارے برینڈز یہاں پر سپلائے کرتے ہیں ہم لوگوں کو جب ہم لوگ جو انفرمیشنز کی مشنز پہ جاتے ہیں تو ہمارے پر جو بھی کپڑا آئے جولری ہوتی یہی سارے بڑے ہائی برینڈز میں سے ہوتی ہے ایون کی جو بڑے بڑے جولرز بھی ہیں کاتیا ہو گئی یہ سارے یہاں پر ٹیفنی وغیرہ یہاں پر ہمیں ہر چیز یعنی چاہے وہ میک اپ برینڈز ہوں فیشن کلوڈنگ ہو کچھ بھی ہو یہاں پر وہ یہاں پر سپلائے کرتے ہیں کیونکہ وہ یہی کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر سٹاک کے حساب سے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر ایک ایک کیمپین ایک اور کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے ٹائی سٹوری کے پانچ دن کے بعد